آج انہوں نے رات سے جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا گرفتاریوں کا جو آج کیسز میں ہماری لیڈرشیپ نے اور ہمارے ورکروں نے آنا تھا انہوں نے انہوں کے گھر کے اوپر ریٹ کیے ان میں سے کئی لوگوں کو انہوں نے رات کو ہی گرفتار کر لیا اور بعد میں انہوں نے آ کے جو عدالت میں حاضر ہوئے جو اپنے وکلا کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کی حاضریاں عدالت میں موجود تھیں آج انہوں نے سیون ایٹی اے عدالت کی طریق میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ عدالت کے اندر سے اور عدالت کے بار سے آپ میڈیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو ریسٹ کیا ہمارے ورکروں کو اور جس طرح وکلا نے مداخلت کر کے ان کو چھڑوایا ہے اور اسی طرح انہوں نے اندر سے جو بندے پکڑے ہیں آج ہم نے عدالت سے رجوع کیا ملک خالد شفیق صاحب اور ہماری لیگل ٹیم جو تھی وہ ساری کی ساری وہاں پہ موجود تھی وہاں ہم نے اس کو آرگو کیا اور عدالت نے ہمارے جو تحفظات تھے اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پروسیکیوٹر کو آرڈر جاری کیا ہے کہ جو بندے بھی ہمارے ریسٹ ہوئے ہیں ان کو فوراں ریلیز کیا جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لیگل اور غیر قانونی کام ہم جو کہ پہلے تو گلیوں اور محلوں میں ہوتے تھے آج یہ عدالتوں میں ہونے شروع ہو گئے ہیں یہ شرم کی بات ہے ہمیں شرم سے ڈوب کے مرجنا چاہیے کہ عدالتوں کا تقدس جو باقی تھا انہوں نے پمال کر کے رکھ دیا ہے اور عمران خان کی ایک بندے کی ذات سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں اور وہ چاہتا کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ چھبیسویں ترامیم جو ہے وہ ختم کی جائے جو ہمارے غیر قانونی طور پر سیسی قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے ہماری کوئی ڈمنڈیں جو ہیں وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہیں ہم آئین اور قانون کا تحفظ جاتے ہیں آئین اور قانون کی بھلا دستی چاہتے ہیں اس کے لیے ہم لڑ رہے تھے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ علیہ الرحیم آج چاروں قصوں میں کورٹ نے تقریباً یہ چار ساڑے چار سو کے قریب جو ملزبان بنتے تھے جو انہوں نے ہیچ کی گئے جس میں میل ایڈرشپ بھی اس میں فیصلہ باد میں انہوں نے کی چونکہ یہ چوبیس کی کال سے اتنے خوف سدھا تھے اور جو انہوں نے ایک پیشی میں جو ایک کورٹ آف لاغ کا تقیقہ جو ہر سیڈیزن پاکستان کا رائٹ بنتا ہے کہ فی ٹرائل گئے آہ یہ سارے کے سارے جو ورکر تھے پی ٹی آئی کے اپنی تاریخ پہ آئے ہوئے تھے تو آج جو تماشا بنا وہ پوری میڈیا نے دیکھا تو یہ صرف انہوں نے خوف تھا کہ چودہ کی جو چوبیس کو کال کی یہی ہے تو ورکر وہاں پہ اسلام آباد خان کی کال پر پہنچنا جائے یہ غلط طریقہ کار کیا گیا اور سوسرا ہے کہ ہم جیسے ہم زرتاج صاحبہ کو یہاں سے پیشی سے فارغ ہوئے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے پورا ناکہ بندی کر لی گئی اندر دو پریزن ویر کھڑی کر دی گئی اس پریزن ویر میں سے ہمارے دس سے پندرہ جو ورکر تھے جو یہاں پہ تاریخ فغدنے کے لیے آئے تھے ان کو انہوں نے ریسٹ کیا کورٹ کا بڑا کوپریٹیو رویہ تھا جائے صاحب نے ہمیں پورا تعاون کیا ہے جو ورکر کا کورٹ نے آرڈر کا دیا پروسیکیوٹر صاحب کو کہ جتنے بھی ورکر یہاں تھے آپ نے میری کورٹ کی پریزن میں اور جو بھی جو ورکر آج حاضر ہوئے تھے کورٹ نے کہا کہ اس کو ریلیز کرے انشاءاللہ اب ہم آئین کی والدسی اور قانون کی قانون کی پاسداری کا ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کورٹ بھی پورا آئین کے مطابق چلے قانون کے پیرامیٹر میں چلے جو ہمارا ڈومین بنتا ہے ہم یہاں پہ انصاف کے لیے آئے ہیں یہ جو طریقہ کار راجوں نے آج بنایا یہ ایسے عام بندہ کیسے آپ کی کوٹ کوٹس پہ کیسا ٹرسٹ کرے گا جو بندہ یہاں پہ ڈیڑ کے لیے اپنی تحیرنگ کے لیے ہے اس کو آپ یہاں پہ حراسہ کر رہے ہیں تھرٹ کر رہے ہیں اس طرح جیسے یہ ڈیکس آپ کے ڈیڑ اس میں جس میں دو قصوں میں انہوں نے پچیس ڈیٹ ڈالی ہے اور دو قصوں میں ستائیس ڈالی ہے ایسے اگر خوف و راج کریں گے نیکس ریٹ کیسے پوری ہوگی کیسے لوگ یہاں پہ پوریں گے آپ خوف و حرات پھلا کر اس قوم کو یا پی ٹی آئی کو حراسہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہم ہم پوری ڈیٹرمینیشن کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ رانت صاحب اسل نصار پٹی صاحب ہیں ہم پورے طریقے سے ہم جو کوٹ میں جو انہوں نے ایویڈنس لے کر آئے ہیں پورے طریقے سے ہم کنٹسٹ کریں گے امید ہیں کہ جو ان کی ایویڈنس ہے وہ کوئی دو مہی کے کیسز میں ایک مندے کو بھی سزا نہیں دلا سکتے انشاءاللہ کہ سارے سارے بری ہوگے کسی کے پرنٹری جاری ہوئے آج درستاج صاحبہ کے پرنٹری جاری ہوئے تھا کوٹ نے وہ ریکال کا لیے باقیوں کے حوالے سے آدم سواتی صاحب ابھی جیل میں ہیں پنڈی میں جو لاسٹ پروٹیس ہوا تھا اس میں سے انہوں نے پریزن کیا اسی طرح سمابی اتار صاحبہ قاسم صاحبہ جسے باقی جو دوست ہیں کوٹ نے ابھی پورا ایک دابتہ ہوتا ہے کہ ٹینڈس کے بعد سمن آگیا بیلیبل ورنٹ آگے ڈان بیلیبل ورنٹ آگے اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ کوٹ پیو کسی کو کرتی ہے اس کا ساری پروسس آتا پروسس ٹیم لیتا ہے اب کوٹ کوٹ دیکھیں کوٹ بھی اس میں میں سمجھے پورا سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے کوٹ بھی یہاں بھی اس وقت پریشان ہے ان کا جو محول ہم کوٹ پہ دیکھا ہے برل الحمدللہ کوٹ نے ہم مکلہ کے ساتھ پورا تابن کیا اور ورکوں کو ہمیں باہر کرتا ہے جلان مکمل ہو گئے ہیں ابھی جلان ابھی چاروں کیسوں میں جو پیس ریٹ پڑی ہے وہ کیس ہے بارہ سو ستر ہے اور ایک آٹھ سو پتیس ہے اس کا پیس ریٹ پڑی ہے پچیس پڑی ہے اور دوسرے ایک ساتھ سو پتیس ہے اور وہ آٹھ سو پہنتیس ہے اس کی ستائیس ریٹ پڑی ہے اور ستائیس والے کیس میں کوٹ جو جاری ہے وہ فریمنگ آف چار کی طرف جاری ہے کیونکہ ابھی مکمل جب تک یہ ٹینڈس مکمل نہیں ہوگی اور پورا ڈیو پراسس اوپ لانی ہوگا تب تک چارج بھی فریمنی ہوگا جیسے کوئی مارشلہ لگا ہویا ہے جیسے ہم نے بہت بڑی کوئی گلتی کی ہوئی ہے اس کے لیے اندر جو محول ہے وہ اتنا ٹینس کیا ہویا ہے اور یہ جیسٹ چوبیس جو ہے نا اس کے نومبر کے لیے کیا ہوا ہے کہ لوگ ڈار کے خوف و راس اندر سے جن لوگوں کی اٹینڈس ہوئی ہوئی ہے وہ بھیل پہ ہیں کیسے آپ کسی کو ہاتھ آدالے سے گرفتار کر سکتے ہیں انہوں نے پندرہ سے بیس بچوں کو وہاں سے اٹھایا ہے اور وکلا کو دکھے دیئے ہیں فی میل وکلا کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور ایون کے موبائل تک ان کے لے لئے ہیں وکلا کے تو یہ صورتحال ہے دیکھ لیں جیسٹ صاحب کے پاس ہم گئے ہیں ہم نے پرسیڈ کیا ہے تو انہوں نے آرڈر کیا اب دیکھتے ہیں اس پر نیکس گیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس طرح یہ ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے ٹونٹی فور کو ہم خان کی فائنل کال پر انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ ہمارے پہنچیں گے ہمارے پہنچیں گے